اس پروڈرام میں ہم سکھیں گے کہ area of circle کس طرح calculate کیا جائے area of circle calculate کرنے کا فارمولا ہے پائے آر اسکوائر اس فارمولا میں پائے کی ویلیو کیا ہوگی 3.141 اور آر ریپریزنٹ کر رہا ہے ریڈیس آف دی سرکل اور ریڈیس کے لیے ویلیو یوزر رن ٹائم پر پروائیڈ کرے گا تو آئیے اس فارمولا کو سمجھنے کے لیے ایک 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 زیمپل دیکھتے ہیں calculate area of circle having radius 4 یعنی ریڈیس کی ویلیو اگر 4 ہو تو ہم کس طرح سے اس فارمولا کو use کر کے area calculate کریں گے یہاں ہم نے calculation mention کی ہوئی ہے پائے کی ویلیو آگئی 3.141 اس کو ملٹیپلائی کیا آر اسکوائر کے ساتھ آر اسکوائر مطلب 4 into 4 اوورال ریزنٹ ہمارے پاس فائنلی کیا جائے گا 50.256 تو امید ہے کہ یہ آپ کو فارمولا سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرام اس فارمولا کو کس طرح سے use کریں یعنی کہ وائیڈ میں لکھا اس کے بعد variable declaration ہے اور variables میں ہم double data type کے variables create کریں کیونکہ جب ہم area of circle calculate کریں گے تو possibility ہے کہ fractional results obtain ہو تو یہاں پہ area ایک variable بنا دیا ایک radius variable ہے اور پائے ایک variable ہم نے declare بھی کیا ہے اور اس کو initialize بھی کر دیا 3.141 سے جو پائے کی ویلیو ہے اب اس کے بعد ہم screen erase کر رہے ہیں اور ایک message display کروا رہے ہیں enter radius of circle اور scanf کے طرح ہم input لے رہے ہیں radius variable میں ہم نے یہاں percent الف دیا ہے کیونکہ data type double ہے اس کے بعد فارمولا ہم یہاں implement کر رہے ہیں area equals to pi multiply by radius multiply by radius تو یہ ہو گیا pi r square اور جیسے ہی سی کہ یہ statement اپنی execution complete کرے گی تو area variable میں results آ چکے ہوں گے اور finally ہم printf command میں message display کروا رہے ہیں area of circle having radius percent dot 3 الف is percent dot 3 الف اب یہ dot کے بعد ہم نے 3 کیوں لکھا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ decimal point کے بعد صرف 3 digits آئیں تو اس لئے ہم نے یہاں پہ لکھاوا ہے dot 3 الف تو یہ جو first dot 3 الف ہے یہاں پہ radius کی value print ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ جو percent dot 3 الف ہے یہاں پہ area of circle print ہو جائے گا اور اس line کے بعد next کیا ہے program exit ہو رہا یہاں پہ so that's it آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے area of circle calculate کرنے کے لئے program بنائے تو آئیے run کر کے دیکھتے ہیں program کو تو ہم نے run کیا اور ہم نے radius دے دیا 4 تو message آ گیا area of circle having radius 4 is 50.256 تو یہاں پہ دیکھیں decimal point کے بعد 3 digits آ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ رہے ہیں دوبارہ اس program کو run کرتے ہیں اس دفعہ ہم نے value دے دی 5.7 جیسے enter کیا تو message آ گیا area of circle having radius 5.700 is 102.051 امید ہے کہ program آپ کو سمجھ پہ آیا ہوا گا تو اس میں سب سے important چیز کیا ہے formula of the area of circle thank you for watching سمجھ پہ آیا ہوتا going